تو یشوہ ہمشی آکھ میں میرے آپ سب کو شب شلوم یحو بابا آپ کو بہت ساری آششے اور برکتیں دیں آئے ہم ازرائیل کے لئے یرشلم کے لئے پراتنہ کریں کہ میرا یحو بابا ازرائیل کو یرشلم کو شلوم کی آششے دیں اور ازرائیل کے جو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ یشو مسیح کے نام سے بچائی جائیں اور میرا دنوئی یشو مسیح ان سب کا ادھار کریں ہمارے بھارہ دیش کے اوپر یشو مسیح کے دیا ہونے پائے کہ بھارت یشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا سبی کار کریں اور بھارت کے اندر ایک بڑی جاگرتی آنے پائے یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین تو میرے پریوں ہم یشو مسیح کے بڑے انوگرے کے دورہ بک آف ہنوک کی کتاب کے اوپر ہم سیکھ رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں اور پچھلے بھاگ میں پہلے پارٹ کے اندر ہم نے کچھ باتوں کو ہنوک کی کتاب سے سیکھا تھا اور آج ہم دوسرے بھاگ کے اندر ہیں ہم ہنوک کی کتاب کے اندر جو بھید ہے جو رہ سے ہیں ان باتوں کو ہم سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہنوک کی کتاب پہلے بائبل کے اندر ہی ہوا کرتی تھی لیکن جو آنے والے سمیں میں جب کیتھلک چرچ آیا تو اس نے ہنوک کی کتاب کو بائبل سے ہٹا دی میرے پریوں اور آج ہنوک کی کتاب بائبل کے اندر نہیں ہے لیکن ہنوک کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں ان کا ریفرنس ان کے جو ورسس ہیں اسے بائبل میں رکھا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہودہ کی کتاب اس کا ایک ادھیائی کے اندر جب یہودہ اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہنوک بھی اپنی بھوشوانیوں میں بھوشوانی کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ دیکھو وہ اپنے دس ہزار سنتوں کے ساتھ آیا تو اس نے ہنوک کی کتاب میں سے ہی وہ ریفرنس دیا تھا میرے پریوں لیکن وہ اب ہماری بائبل سے ہٹا دی گئی پر یہ ایکچول میں پہلے بائبل کا پارٹ تھی تو ہمیں اس کتاب کے اوپر سٹڈی کرنا بہت ضروری ہے اور بہت ساری باتوں کو ہم اس بک سے سیکھ سکتے ہیں اور اتپتی پانچ ادھیائے بائیس سے چوویس وچن کہتا ہے کہ متوشلہ کے جنم کے پرشات ہنوک تین سو ورش تک الوہم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں اتپن ہوئے اور ہنوک کی کل عوض تھا تین سو پیسٹھ ورش کی ہوئی اور ہنوک الوہم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا پھر وہ لوپ ہو گیا کیونکہ الوہم نے اسے اٹھا لیا تھا کیونکہ ہنوک میرے پریوں اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب وہ اپنی گفہ میں جایا کرتا تھا پراتھنا کیا کرتا تھا تو سورگ دوت آتے تھے اور اس کو سورگی اسطھانوں میں لے جاتے تھے جن کا ورنن ہنوک نے اپنی کتاب کے اندر کیا تھا تو میرے پریوں ہم نے پچھلے بھاگ میں اس کے تین چپٹر تک ہم نے سیکھ لیا تھا اور آج ہم چوتھے ادھیائے سے شروعات کریں گے یہاں لکھا ہے چوتھے چپٹر کے اندر وہ وچار کرتے ہیں اور پرشنشہ کرتے ہیں وہ وچار کرتے ہیں اور پرشنشہ کرتے ہیں کہ پرتیک پیڑ کو پگتیوں کا تاج پہنایا جاتا ہے اور تب وہ انہیں کیسے کھو دیتا ہے کیول چودہ وشیش ادھیکار پرابت پیڑوں کو چھوڑ کر جو ہمیشہ ہرے رہتے ہیں اور جو کئی سردیوں تک وسند کی اپستیتی دکھاتے ہیں ہنوک کو یہ بھید دیا گیا بتایا گیا کہ کیسے اس پرتوی کے اوپر چودہ پرکار کے ایسے پیڑ ہیں جو سچ میں کبھی بھی ان کے پتے نہیں جھڑتے وہ ہمیشہ صدا بہار رہتے ہیں کیونکہ آپ نے دکھا ہوگا کہ کئی ایسے پیڑ ہیں جو صدا بہار رہتے ہیں ان کا بھید ہنوک کو دیا گیا اور کیسے ان کے اوپر پتوں کا تاج انہیں پہنایا جاتا ہے اس کے بارے میں اسے بتایا گیا اور پانچ پی ادھیائے میں لکھا ہے پھر وہ گرمی کے دنوں میں سہرانہ کرتے ہیں کہ سورے اپنی دوڑ کے آرمب سے پرتوی کو کیسے گرم کرتا ہے اور جب تم پتے کی تاج کی چاہتے ہو جب چل چلاتی گرمی سے مٹی فٹ جاتی ہے اور تم میدان میں یا پہاڑ پر چلنے میں از سمرت ہو جاتے ہو تو ہنوک نے ان باتوں کو بتایا پھر وہ سہرانہ کرتے ہیں کہ کیسے اسی سمیں پتیوں سے خود کو ڈھکنے والے پیڑ فل بھی دیتے ہیں لیکن اسی شنوے یہ سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ وہ جو صدا کال کا ہے وہی ہمارے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے کہ پرتیک برش کے سب ہی کارے کہ اس کی سبی کرتیاں اس کے آدشوں کا ہمیشہ انسرن کرتے ہیں حالانکہ الوہیم نے ایسا بنایا ہے کہ یہ سبی چیزیں گزر جائیں گے ہنوک نے اپنے کتاب کے اندر اس بات کا ورنن کیا کہ کیسے جو پیڑ ہیں وہ فل آتے ہیں فلتے ہیں اس کا بھید بھی ہنوک کو سورگ دوتوں نے بتایا میرے پریوں اور کیسے سورے کی گرمی کے دوارہ یہ ساری چیزیں ادھپن ہوتی ہیں فیلتی ہیں اس کا بھید ہنوک کو بتایا گیا آگے وہ کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سمندر اور ندیاں اپنے اپنے مشنوں کو پورا کرتی ہیں اجزب کی تمہیں کٹھنائی ہوتی ہے تم کیول اپورن روپ سے اپنے ادنوئی کی آگیا مانتے ہو تم اس کے آدشوں کو توڑتے ہو اس کی مہانتہ کی نندہ کرتے ہو اور تمہارا ادھرم مو کی مہمہ کی نندہ کرتا ہے کٹھور دل والے پاپی تمہارے لئے کوئی شانتی نہیں ہنوک نے اس بات کو بتایا کہ جیسے پیڑ ہیں پودے ہیں کیسے وہ یہ حعبہ کی اچھا کو پورا کرتے ہیں اس کی آگیا کو پورا کرتے ہیں کیونکہ جب انہیں پرتوی کے اوپر اگنا ہوتا ہے وہ اگتے ہیں جب فل لے کر آنا ہوتا ہے وہ فل لے کر آتے ہیں جب ان کے لئے جس جس بات کا جو جو سمیں ٹھہرایا ہے اپنے سمیں پر وہ اس کی اچھا کو پورا کرتے ہیں وہ ہمیشہ عشو مسیح کی آگیا کا یہ حعبہ کی آگیا کا پالن کرتے ہیں لیکن ہنوک کو بتایا کہ منشوری کی سنتان تم کیسے عدنوئی کی آگیا کو اس کی حکموں کو توڑتے ہو اس کی مہانتہ کی نندہ کرتے ہو اور اس کی اس کا اپنمان کرتے ہو اور ان کے لئے وہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی شانتی نہیں ہوگی تمہارے دن شرابت ہو جائیں گے اور تمہارے جیب کے ورش جیب تو کیپوس تک سے مٹا دیے جائیں گے تم سب ہی پاپیوں میں نردینیے ٹھہرو گے اور تم دیا نہیں پرابت کرو گے اس دن تمہاری شانتی سب دھرمیوں کے انت ابھی شرابوں سے بھنگ ہوگی اور وہ پاپی ہمیشہ کے لئے نشپادت ہوں گے ہاں وہ تم سے اور تم ساتھ ہی دوستوں سے بھی گھرنا کریں گے کیونکہ میرے پریوں یہ ان سارے دھرمیوں کا ڈنڈ ہوگا جو کی سچ میں ہی شمسیح کی آگیاوں کو نہیں مانتے اور اس کی نیندہ کرتے ہیں لیکن چنے ہوں کو پرکاش خوشی شانتی اور سنسارک وراثت ہے تمہارے لئے ادھرم تمہارے لئے ابھی شراب ہے تب تم تب چنے گیان پرابت کریں گے اور کوئی اپراد نہیں ہوگا کیونکہ اشدتہ نہیں ہوگی کوئی گھمند نہیں ہوگا لیکن وہ بیویک پورن ویوار کریں گے خود کو ونمر کریں گے اور ان پویتر آگیاوں کا اولنگن نہیں کریں گے میرے پریوں ہنوک نے بتایا کہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں جب سارے ابشراپ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی تو وہ ورنن کرتا ہے کہ پھر یوگان یک کی ایک دھار مکتہ ہوگی اس میں کوئی پاپ کوئی ادھرم کوئی گھمند نہیں ہوگا جیسے کی پرکاشت واقعہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر کوئی اشد وستوس میں پرویش نہیں کرے گی اور کوئی بھی پاپ کوئی بھی برائی اس کی رچے کے اندر نہیں ہوگی میرے پریوں اس بات کو ہی ہنوک کے اوپر کھولا گیا آگے اس نے بیان کیا اتوے اپنے جیون کے سب ہی سمیں دوشی نہیں ٹھہریں گے ان کی مرتوی بینا پریشانی اور بینا درد کی ہوگی ان کے دنوں کی سنکھیا پوری ہوگی اور وہ آنند اور شانتی میں بوڑے ہو جائیں گے ان کی خوشی کے برش آنند کے ساتھ شانتی کے ساتھ بینا چھایا کے بینا پریشانے کے اس کے اسٹھتو کے سب ہی سمیں بہو گنیت ہوں گے یہ اس نے ورنن کیا کہ یہ ہوا کی جو آگیا کا پالن کرتے ہیں اس کے حکموں کا پالن کرتے ہیں وہ کیسے اس آنند کو اس شانتی کو اپنے جیون میں رسیب کریں گے اب ہم ہنوک کی کتاب اس کے ساتوے چیپٹر کے اندر آ چکے اور یہ اس چیپٹر ہے اس کے اندر ایک رہسے کو کھولا گیا ہے جب آپ اتپتی چھے ادھیائے کو پڑھتے ہیں میرے پریوں تو وہاں لکھا ہے کہ الوہم کی سنتانوں نے جا کر منوشے کی پتریوں کو دیکھا اور جس کو چاہا اس کے ساتھ انہوں نے بیوا کر لیا اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ شورویر تھے وہ دانب اتپن ہوئے میرے پریوں یہ کون تھے اسی کے بھید کو ہنو کی کتاب ساتھ ادھیائے چیپٹر کھولتا ہے میرے پریوں کہ وہ جن پرمشر کے پتروں کی بات کی گئی ہے الوہم کے پتروں کی بات کی وہ کون تھے اور وہ انہوں نے کیا کیا تھا میرے پر کیوں پرتوی کے اوپر جل پرلو آئی تھی کیوں پرتوی کے اوپر اتنی برائی بڑی تھی کیوں یہ حوبہ کو اس پرتوی کے اوپر جل پرلو بھیجنا پڑا کیوں اس نے ساری چیزوں کو ناش کر دیا ختم کر دیا کیوں ایسا ہوا تھا میرے پریوں تو ساتھوہ ادھیائے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے بتاتا ہے کیا ہوا تھا جب ان دنوں میں منوشے کے بچے بڑھنے لگے ان کی سندر اور سسٹ لڑکیاں پیدا ہوئیں اور جب سورگ دوتوں نے سورگ کے بچوں نے وہ جو پرمشر کے پتر وہاں لکھا ہے الوہم کے پتر لکھا وہ سورگ کے بچے تھے میں انہیں دیکھا تو ان کے پیار میں پڑ گئے اور وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم منوشے جاتی میں سے محلاؤں کو چنیں اور ان کے ساتھ بچے پیدا کریں یعنی کیا ہوا تھا کہ دو سو سورگ دوت ایک پروت کے اوپر اترے کیونکہ جب انہوں نے عورتوں کو دیکھا سریوں کو دیکھا ان کے پیار میں ان کے سندرتا میں وہ فس گئے اور انہوں نے یہ حبہ کے خلاف ایک بڑی بغاوت کی میرے پریوں آپس میں انہوں نے شپت کھائی اور انہوں نے ایک منوشے روپ دھرن کیا اور جا کر انہوں نے منوشوں میں سے بہت سارے سریوں کو اپنی پتنی کر کے لے لیا انہوں نے انہی کے بارے میں ہنوک بتاتا ہے اسی کا بھید رہ سے کھولتا ہے انہوں نے کیا کیا تو اس کے نیتا سامیاجہ نے ان سے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنی یوجنہ کو پورا نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اسے اتر دیا ہم تمہارے تم سے شپت کھاتے ہیں ہم تم سے شپت کھاتے ہیں اور ہم سب ہی اپنے آپ کو آپسی بندن سے بانتے ہیں ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں بدلیں گے جو سنکلپ ہم نے کیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے واسطہ میں وہ شپت کھائے اور ایک دوسرے کو آپسی بندن میں باندھا وہ سنکھیا میں دو سو تھے وہ ہرمون پر اترے تھے جو ہرمون پہاڑ کے پاس ستھت تھا ارہا ڈس پر اترے تھے جو ہرمون پہاڑ کے پاس ستھت تھا میرے پریوں یہ دو سو سبرگلوت ایک ہرمون پہاڑ کے اوپر اترے اور وہاں پر انہوں نے آپس میں ایک بندن باندھا آپس میں شپت کھائی کہ ہم پرتوی کے اوپر برائی 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 فلا دیں گے میرے پریوں اور انہوں نے جا کر کیا کیا آگے لکھا ہے اس پروت کو ارمون کہا جاتا تھا کیونکہ یہیں انہوں نے شپت لی تھی اور آپسی بندن میں سے بندے تھے ان کے پرمکھوں کے نام اس پرکار تھے سام یاجہ ان کا نیتا ارک رامیل اکیبیل تمیئیل راموئیل دانیل اجکیل سرکم یال اسیل ارمس بطرال انینے جبے سم سم ساویل ایٹیل تیوریل یومییال اراجیل ان دو سو سوردود کے بے پرمکھ تھے اور باقی سب ان کے ساتھ تھے یہ ان کے پردھان سوردود تھے میرے پریوں جنہوں نے اس پروت کے اوپر آپس میں یہ باچہ بانی آپس میں انہوں نے شپت کھائی تھی اور وہ پرتوی کے اوپر آگئے اور انہوں نے آگے کیا لکھایا کیا کیا اور پرتیک نے ایک ایک پتنی کو چنا اور اس کے نکٹ آئے اور اس کے ساتھ سوئے اور انہوں نے جادو ٹونے اور کرتب اور جڑو اور پیڑوں کے گن سکھائیں میرے پریوں ہی ان سوردودتوں نے پروش کا روپ دھارن کیا میلاؤں کے ساتھ سوئے اور انہیں جادو سکھا دیے کرتب جڑو اور پیڑوں کے گن سکھائیں اور میلاؤں نے گردھارن کیا اور انہوں نے دانو کو اتھپن کر دیا بائبل بیان کرتی ہے کیونکہ سپرگ دوت اور ستری کے ملاب سے جو بچے پیدا ہوئے دانو اتھپن ہوئے اور وہ جو دانو تھے وہ پیٹ فار کر کے اتھپن ہوا کرتے تھے اور اس پرکار پرتوی کے اوپر ایک بڑی برائی فیل چکی تھی اور آگے لکھا ہے ان کی اوچائی تین سو ہاتھ ہوتی تھی یعنی کہ وہ تین سو ہاتھ لمبے ہوتے تھے اب کلپنا کر سکتے ہیں تین سو ہاتھ کتنا ہو گیا یعنی کہ تین سو ہاتھ انہوں نے پرشو کے ہر کام کو نگل لیا جو وہ پیدا کر سکتا تھا انہیں کھلانا اسمبب ہو گیا یعنی کہ وہ جو دانف تھے یعنی کہ تین سو ہاتھ لمبے ان کو کھلانا پرشو کے لیے اسمبب تھا میرے پریوں لکھا ہے تب سوی منشو کا بھکشن کرنے لگے یعنی کہ منشو کو ہی وہ کھانے لگے وہ منشو کے ورود میں ہو گئے وہ پکشیوں جانوروں اور سرپوں اور مچھلیوں پر حملہ کرنے لگے تاکہ ان کا ماس کھا ہے اور ان کا کھون کی تب پرتوی نے دوستوں کو اُلانا دیا میرے پریوں ان دو سو سورگ دوتوں نے اس پرتوی کو برائی سے پاپ سے اور پاپ سے ہی پوری طریقے سے بھر دیا تھا انہوں نے اسطریوں کے ساتھ بھوچار کیا اور جو بچے پیدا ہوئے دانب پیدا ہوئے اور دانب وہ ایسے تھے کہ جو منشو کا خون پیتے تھے جانوروں کا خون پیتے تھے ان کا ماس کچھا کھا جاتے تھے اور اسی پرکار سے پوری پرتوی کے اوپر بس برائی 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 پاپ پاپ پیل چکا تھا اور چاروں طرح بس خون ہی خون خون ہی خون بہ رہا تھا اور ان سورگ دوتوں نے ڈی اینے کو خراب کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے جانوروں کے ساتھ ککرم کیا انہوں نے پکشیوں کے ساتھ ککرم کیا انسان ہے آدھا مچھلی ہے آدھا جانور ہے آدھا انسان ہے ایسے پرانیوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ انہی سورگ دوتوں کی کھارامات تھی میرے پریوں جنہوں نے پرتوی کو پوری طریقے سے دوشت کر دیا تھا اور پرتوی کے اوپر پوری طریقے سے پاپ ہی پاپ انہوں نے ان سورگ دوتوں نے پرتوی کو جادو ٹونا لوگوں کو جادو ٹونا کرنا سکھایا تلوار بنانا سکھایا لوگوں کو تاروں کا گیان دے دیا سورگ کے گیان دے دیے جادو ٹونا کرنا سکھایا بھوٹ صدی کرنا سکھایا اور بھن بھن پرکار کے گھنونے کام میوزک اور جتنی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں ان سورگ دوتوں نے اس سمیں سکھایا اور پرتوی اس سمیں پوری لیٹی سے برائی سے پاپ سے بھر چکی تھی میرے پریوں اور کیونکہ آج کے سمیں میں جو بھوٹ صدی کرنے والے شتان وادی لوگ ہیں وہ پھر سے انہی دست آتماؤں کو جاگرد کر رہے ہیں انہی دانو کو جاگرد کر رہے ہیں اور پھر سے وہی برائی جو نو کے سمیں میں تھی پھر سے لوٹ رہی ہے کیونکہ یہ شمسی نے ایک بات کہی تھی جیسے نو کے دنوں میں ہوا تھا مانوش پتر کے دنوں میں بھی ہوگا یعنی کہ جیسے نو کے دنوں میں دن تھے ویسے وہ دن پھر سے لوٹ یں گے میرے پریوں باتیں ہمیں سنکیت دیتی ہیں کہ ہم انتیم دنوں میں اپنا جیون میں تیت کر رہے اور ہمیں بڑے ڈرتے اور کاب تیوے شمسی کے ڈر میں بھے میں اپنا جیون بتانا ہے تو ہنو کی کتاب کے اندر ہم نے اس کے چیپٹروں میں سے آج ان باتوں کو سیکھا کیسے اتفتی چھے ادھیائے کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اس کے پیچھے کا کیا اتحاس ہے کیا رہ سے ہے اور کیا اس پردوتوں نے کیا تھا میرے پریوں ہم نے ان باتوں کو سیکھا اگلے بھاگ میں ہم اور بھی باتوں کو سیکھیں گے ہنو کی کتاب سے اور میں بشواش کرتا ہوں کہ کے دوار آپ کو بہت ساری آشش اور برکت دیں آمین